السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رشتے میں رکاوٹ بہت رکاوٹ کہیں پر بات بنتی نہیں ہے میں آج ایک بہت تجربہ کار عمل بولنے جا رہا ہوں مجھے امید ہے آپ اس کو کریں گے ضرور کامیابی ملے گی لیکن میں سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو پلیز سبکرائب کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ کے لئے آسانی ہو جائے دوستو کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے لمبی زندگی دے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں ہر بلا مسئبت پریشانی سے محفوظ عطا فرمائیں آنے والے رکاوٹوں کو دور فرمائیں رشتے میں رکاوٹ ہے اس کو دور فرمائیں اور اللہ پاک ہمارے گھروں سے جو جو گزر چکے ہیں تمام کو جنت عطا فرمائیں تمام کے درجات کو بلند وبالہ فرمائیں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ و شفائے آجلہ عطا فرمائیں آمین ضرور کہیے گا اور آمین کہ کے آپ شیر ضرور کر دیجئے گا بھائیہ اس لیے کہ آج میں بہترین عمل بولنے جا رہا ہوں رشتے میں رکاوٹ اب تک بہت سے عمل میں نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ لوگ سنیں بھی ہوں گے ایک چلی کل جو ہے نو بجے مجھے جو پندرے تاریخ کے نو بجے جو مجھے اپلوڈ کرنا تھا ہمارا موبائل جو ہے اتنا بڑا موبائل نہیں ہے بھائی میں غریب انسان ہوں آپ جانتے ہی ہیں کہ امامت کے لین پر میں آگے کچھ نہیں بول سکتا لیکن آپ جانتے ہیں میں غریب ہوں اور غریب آدمی ہوں غریب کے جیسا میرا موبائل ہے اتنا ہائی فائی بڑا موبائل دس ہزار بارہ ہزار کا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے بلکل کم پیسے کا موبائل ہے وہ بھی ایک ایک بار ہنگ ہو جاتا ہے ایک ایک بار رک جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے اور یہ بھی موبائل میں کس طرح سے لیا ہوں تو وہ میں جانتا ہوں بہرحال میں اندر کی باتیں نہیں بتانا چاہتا ہوں ورنہی تو آپ سوچیں گے کہ کیا مولونا اپنی داستان بتا رہے ہیں لیکن میں کل اس لئے نہیں ڈال پایا کہ کل میرا موبائل اتنا ہنگ ہو رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور میرا بچہ اتنا محنت سے نو سال کا بچہ ہے اتنا محنت سے ڈالتا ہے اس کے بعد بھی اگر نہیں ڈالا جائے گا تو غصہ تو کسی کو بھی آئے گا نا میں آپ سے سپورٹ چاہتا ہوں آپ سے میں ریکویشٹ کر رہا ہوں آپ سے سپورٹ چاہتا ہوں آپ مجھے ایسا سپورٹ کریں کہ انشاءاللہ بہت جلد میرا اچھا والا موبائل مجھے آ جائے تاکہ میں اچھے سو اس میں ویڈیوز بناوں اب دیکھ رہا ہوں ویڈیوز بھی میرے ادھر ادھر والے ہوتے ہیں صرف کم او بشیواتا ہے اب کم او بشیو میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں گے اس لیے کہ یہ موبائل کا نتیجہ ہے موبائل جیسے جس طرح کے قیمت کے موبائل ہوں گے اسی طرح سے ویڈیوز بنائی جاتے ہیں مجھے کئی ویڈیو والے جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں وہ بتائے ہیں مجھے کہ مولانا آپ یہ موبائل لیجئے وہ موبائل لیجئے بھائی بولنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے تو آپ جانتے ہیں کیا چاہیے پیسے چاہیے تو مولے پاس جس طرح سے رہے گا میں اسی طرح سے نہ یہ کروں گا بچوں کے ذمہ داری ہے بچیاں پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک امام جو ایک مسجد میں ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو وہ کس طرح سے اور ان کے تنخے کس طرح سے ہوتے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے آپ کے محلے میں بھی مسجدوں میں امام ہوں گے لیکن خیال کرنا چاہیے امام کو خیال کرنا چاہیے مولاناوں کو مسجدوں کو مدرسے پڑھانے والوں پر خاص خیال کرنا چاہیے اللہ پاک ہم تمام کو ان تمام باتوں پر مجھے آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں جو سوال پندرہ تاریخ کا جو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا اسی وجہ سے نہیں کر پایا تھا ہنگ ہو رہا تھا پھر میں ہر چیز جو ہے ڈیلیٹ کر کے جو تھوڑا بہت رہتا ہے زیادہ رکھتا بھی نہیں اس کے بعد ڈیلیٹ کر کے تب کیسا کیسا ہوا بہرحال تو میں جس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیا آپ کے بھائی یا آپ کے رشتے دار یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا کسی کے گھر میں بھی رشتے میں اگر رکاوٹ ہے کہیں سے بھی رشتے آتے ہیں لیکن بات مکمل بنتی نہیں ہے کہتے ہیں اچھے ہیں رشتے ماشاءاللہ پسند ہے یہ ہے وہ کہہ کے کھاپی کے چلے جاتے ہیں پھر جانے کے بعد ہم فون کریں گے لیکن کچھ پتہ نہیں فون وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو یہ رشتے میں جو رکاوٹ ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہے کیا آپ کے گھر میں رشتے میں رکاوٹ ہے تو کیا آپ اس بچی کو آپ سلائن تو نہیں چلا سکتے آپ ان کے لئے کوئی گولی ماترہ تو نہیں دے سکتے ہیں کوئی دوائی تو نہیں کر سکتے نا پھر کیا ہے اس کا حل کیا ہے رکاوٹ ہے تو اس کا حل کیا ہے بھئے اس کا حل قرآن و حدیث میں ہی کوئی ہوگا نا اسی طرح سے شوہر بی بی میں جھگڑے ہیں تو کیا اس کو انجیکشن آپ دیں گے نہیں نا آپ دوائی کھلائیں گے نہیں نا آپ ماترہ دیں گے نہیں نا اس کا کچھ قرآن و حدیث میں ہی حل ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم مانتے نہیں ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے بعض لوگ دیکھیں کوئی ایسا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے لیکن جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نارمل ہے انشاءاللہ ہوگا ہمارا کام ہے کوشش کرنا اسی طرح سے ہم لوگ عالم ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا عمل آپ تک پہنچانا آپ عمل کیجئے گا صحیح طریقے سے کیجئے گا کامیابی ضرور ملے گی اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو لیکن ہاں مجھے امید ہے کہ سو کے سو پرسنٹ آپ جس طرح سے میں بول رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو ضرور کامیابی ملے گی آپ دعا فرما دیں میرے لیے اور خاص کر کے میرے اس چینل کو عملیات دنیا جو بعود ابھی اس وقت دیمے میں چل رہا ہے یہ آپ ذرا اس کو پلیز میں بہت ریکویشٹ کر رہا ہوں آپ کون کون سن رہے ہیں مجھے تو معلوم نہیں اگر آپ کو زیادہ نولیج ہو اس کے بارے میں چونکہ میں دو ڈھائی سال سے ڈھائی سال سے میں اس کو تقریباً محنت کر رہا ہوں کم ہو بیش آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈھائی سال سے آپ میرے چینل نکالیے گا کہ کب بنایا ہوں لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے یہی اگر ادھر ادھر کے اگر گانے وغیرے کہ اگر ویڈیوز آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ فوراں شیئر کرتے ہیں لیکن ہمارا ویڈیو آپ شاید شیئر نہیں کر رہے اگر کر رہے ہیں تو شکریہ آدھا کر رہا ہوں دل کے گہرائی سے اب تمامی حضرات کا جو نئے ہیں ان کا بھی سب کا بھی شکریہ آدھا کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور لوگوں تک شیئر کریں گے میرے کلیپ ویڈیوز کو تو حضرت اگرامی بات زیادہ ہوگی ماف کیجئے گا آج تھوڑا سی باتیں میں زیادہ کر لی آپ سوچیں گے مولانا عمل رشتے کے بارے میں بول رہے تھے لیکن باتیں کرتے کرتے بہت طویل بات کر دیئے دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے وہ لرکی ہوں چاہے لرکی کسی کے بھی رشتے میں رکاوٹ کے لیے ایا عمل چاہے وہ لرکی خود کر سکتی ہے یا لرکا بھی کر سکتا ہے یا پھر اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں شرط ایک نمبر ایک کہ وہ پاکی ہو اگر عورت بھی ہو تو پاک ہو مرد بھی ہو تو پاک ہو نمبر دو قبلہ رخ وضو بنا کر بیٹھنا ہے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے تو اور زیادہ بہتر یعنی تو پھر رات کی شب میں رات کی تاریخ میں اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں گے عشاء کے نماز کے بعد تو مجھے امید ہے اور زیادہ بہتر ہوگا آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ در الشریف پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھ لے اس کے بعد پڑھنا ہے یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدہی وانزل الطورات والانجیل اس کو آپ پڑھنا ہے آپ سورہ آل آپ جو ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے اس کے بعد آپ پھر گیارہ مرتبہ آپ کو درش شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ جب آپ درش شریف پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ رب کی حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے لیکن یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ آیت جو ہے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے پہلے گیارہ مرتبہ درش شریف پھر تین مرتبہ یہ آیت پھر گیارہ مرتبہ یہ درش شریف آپ کو پڑھنا ہے درش شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اگر اولاد کے لئے کرنا تو اے اللہ ہماری بچی کے لئے نیک اور اچھے گھر میں ایک رشتے کو مقرر فرماؤ اور بیٹے کے لئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے دعا کریں اور اگر خود آپ لرکی خود کر رہی ہے تو لرکی خود کہیں یا اللہ میرے لئے ایک بہترین میرے حق میں جو مناسب شوہر ہے یا اللہ شریعت کے مطابق میں اللہ میرے لئے مقرر فرماؤں اور جلد از جلد انتظام اتا فرماؤں چونکہ کچھ لرکیاں اسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے لئے سوچتی ہیں کہ کہیں کب تک میں ماں باپ کی بوجھ بند کر رہا ہوں کہیں اللہ تعالی رشتے کا انتظام ہو جائے تو لرکیاں اگر کریں تو اس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں عمر میں برکت کے لئے دعا کریں صحت و تندرستی کے لئے دعا کریں ہر بلا مسئبت پریشانی سے محفوظ کے لئے دعا کریں یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور کامیابی ملے گی آپ ہفتے میں ایک بار کریں یا مہینے میں ایک بار کریں یا ہر دن کریں تو اور زیادہ بہتر ہیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور شیئر کیجئے گا میں دل کے گہرائی سے ریکویشٹ کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں میں کس طرح سے آپ کو بولوں ضرور شیئر کیجئے گا اگر ہو سکے تو فیس بک وغیرہ میں ایبے آپ جس طرح سے ڈالتے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ